موسیقی اسلام علیکم کلاس مائیسیل محمد شہب اختر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جنرل سینس کلاس 6 اس کا یونٹ نمبر 1 ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ ہے آرگن سپارم آرگن سسٹم ساب سے پہلا ہم نے اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کیا جس میں سیلز مل کے آرگن بناتے تھے سوری ٹیشو بناتے تھے پھر ٹیشو مل کے آرگن بناتے تھے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آرگن کیسے مل کے ایک آرگن سسٹم وہ بناتے ہیں لائک سیلز اینڈ ٹیشوز آرگن آلسو فارم گروپس تو سیلز اور جیسا کہ ٹیشوز آپس میں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ سیلز آپس میں مل گئے ہیں تو انہوں نے کس کو بنا دیا اس کو بنا دیا اور آرگن آپس میں جو ہوتے ہیں وہ گروپ کی فارم میں ورک کرتے ہیں جیسا کہ سیلز ایک سنگھا سینی برکے کافی طرح سیلز مل کر کام کر رہے تھے تو انہوں نے ٹیشوز بنا دیا پھر ٹیشوز نے مل کے آرگن کو بنا دیا اس طرح آرگن جب مل کر کام کریں گے گروپ کی فارم میں کام کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا کرائیں گے آرگن سسٹم کہلائیں گے an organ system is a group of organs which work together organs کا group ہے جس میں کہ organs جو ہوتے ہیں یہ organs اکٹھے group کی فارم میں کام کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں organs system different organ systems do one or more than one special function تو different organ system ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کاف سارے functions کو perform کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس organ system کے کس طرح organ مل کر ایک organ system میں work perform کرتے ہیں اگر organ system بناتے ہیں پھر وہ کس طرح کے کام کرتا ہے تو آگے ہم اس کو فردہ detail میں اس کی example بھی دیکھ لیتے ہیں plants have two main organ system جس میں ہمارے پاس ہے roots root system add sure system تو root system میں ہمارے پاس different organs آ جاتے ہیں کیونکہ یہ organ system ہے پورا اور sure system میں different ہمارے پاس جو stem ہے leaves یہ آ جاتے ہیں پھر وہ مل کر کیا بناتے ہیں sure system ساب سے پہلے ہمارے پاس root system the root add its branches form the root system تو roots اور اس کے جو branches ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں root system بناتے ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے discuss کیا تھا کہ root ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ ایک organ ہے تو جب organ branches بھی ایک organ ہے تو جب یہ آپس میں ملیں گے مل کر کام کریں گے تو وہ کیا ہمارے پاس کہلائے گا root system roots are present under the soil roots جو ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ soil کے اندر موجود ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ branches کے ساتھ مل کر پھر root system بناتے ہیں roots hold the plant in the soil roots کا کیا کام ہے کہ انہوں نے plant کو hold کرنا ہے کہ زمین کے اوپر ایک پودا کھڑا ہے تو اس کو کھڑا کرنے میں جو چیز مدد دے گی اس کو stand کرنے میں جو چیز مدد دے گی وہ roots ہوں گی root system helps the plant to absorb water and soils from the soil root system جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے plants کو کہ water وہ کیسے absorb کرے اس کی اس میں مدد کرتا ہے باقی منرل یا نیوٹرنس جو سالس وغیرہ ہوگا سائل سے اس کو بھی افظار کرنے میں یہ کیا کرتا ہے plants کی help کرتا ہے root system root system ہمارے پاس کیا ہے کہ roots اور roots کی جو براچز ہوتی ہیں اور جب یہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں ارگن سو بیپ ہمارے پاس ایک ارگن سسٹم بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں root system یہ ہمارے پاس ہے root کے فرد کہ ایک main ایک ہمارے پاس roots ہیں یہ اس کی فردہ چھوٹ چھوٹی براچز ہیں تو یہ جب آپ پاس میں مل جائیں گے مل کر کام کریں گے مل کر انہوں نے water کو بھی افظار کرنا ہے انہوں نے salts کو بھی افظار کرنا ہے پھر ہمارے پاس یہ کیا بنائیں گے ایک root system بنائیں گے ہمارے پاس root system بیسکلی کیا ہے کہ combination of roots and its branches second ہمارے پاس ہے shoot system the part of the plant outside the ground ground کہ ground سے جو باہر کا حصہ ہے پھرانڈ کا وہ ہمارے پاس کیا ہے shoot system تو roots تو ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو soil کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے جو باہر واضح سارپ ہوتے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے shoot system it consists of main stem leaves and its branches and flowers تو shoot system کس پہ مشتمل ہوتا ہے leaves پہ stem branches اور flowers جو اوپر پھر جو چیز ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہے shoot system shoot system perform many functions such as movement of water food making producing seeds ای ٹی سی تو ہمارے پاس جو shoot system ہوگا کیونکہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ leaves جو ہوتے ہیں یہ خوراک کو بناتے ہیں تو shoot system کیا کرے گا کہ water کی movement بھی کروائے گا کیونکہ اس میں کاف سارے organs کام کر رہے ہیں اس طرح اس میں خوراک بھی بنے گی پھر اس خوراک کو آگے بھی پہنچایا جائے گا پھر اس میں seeds وغیرہ بھی کو produce کیا جائے گا تو shoot system جو ہوتا ہے یہ کاف سارے کام کرتا ہے جس میں movement of water making of food and producing of seeds تو کیونکہ اس میں argans چھوٹے چھوٹے مل کر کام کر رہے تھے اور ایک system بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں shoot system یہ ہمارے پاس ہے root system یہ ہمارے پاس ایک leave ہے یہ اس کا فرض کہ ہمارے پاس تنہ ہے یہ ہمارے پاس اس طرح یہ اس کے فلارد ہے تو یہ ہمارے پاس shoot system ہے کہ different جو ہوتے ہیں ہمارے پاس argans مل کر ایک system بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں shoot system ان argans میں ہمارے پاس leaves ہیں stem میں اس کی branches ہیں اور فلارد وغیرہ major human argans system many argans system are present in human body بہت سارے argans system جو ہوتے ہیں یہ human body کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ argans system perform important functions یہ جو argans system ہوتے ہیں یہ بہت سارے aim functions کو مل کر perform کرتے ہیں some matter human argans systems are given below سب سے پہلے ہمارے پاس ہے digester system اس کے بعد ہمارے پاس ہے respiratory system then ہمارے پاس ہے circulatory system اور then ہمارے پاس ہے nervous system یہ ایسے system یعنی ہم ایسے argans system کہہ دے سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو argans ہوتے ہیں وہ جب آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ایک argans system بنا دیتے ہیں ساب سے پہلے ہمارے پاس ہے digestive system this argans system consists of mouth food food pipe sorry and stomach and intestine and liver تو یہ ایسے argans ہیں کہ جس پر یہ argans system مستمیل ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس mouth الگ ہے food pipe الگ ہے stomach الگ ہے intestine الگ ہے and liver الگ ہے یہ جو argans ہیں جب آپس میں مل کر کام کرتے ہیں سارے یہ ایک argans system بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں digestive system کیونکہ main digestion stomach کے اندر ہوئے ہیں لیکن سارے جو digestion کا ایک process ہوتا ہے وہ ان سارے چیزوں میں ہو رہا ہوتا ہے mouth food pipe intestine liver سارے چیزوں میں تو یہ سارے جو مل کر کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس digestive system کہلاتا ہے it helps in digestion of food اس کا کیا کام ہے کہ اس نے food کی digestion میں help کرنی ہے second پہ ہمارے پاس ہے respiratory system respiratory system consists of nose wind pipe and lungs respiratory system جو ہوتا ہے nose wind pipe اور lungs پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ respiration کا کافی کام جو ہوا اندر جا رہے ہیں اس کو پھر وہ باہر oxygen کو خارج جیسا کہ وہ oxygen کو لیتے ہیں human body carbon dioxide کو باہر خارج کرتے ہیں اس کا exchange ہوتا ہے وہ air کا وہ respiration کے ثروح ہو رہا ہوتا ہے ان systems کے ثروح ہو رہا ہوتا ہے یہ چھوٹے-چھوٹے argans جو ہوتا ہے یہ آپس میں مل کر ایک argans system بنا دیتے ہیں جسے ہم کہتا ہے respiratory system we breathe through this argans system ہم اس argans system کے ثروح breathe کرتے ہیں سانتھ لے سکتے ہیں دن ہمارے پاس ہے circulatory system this argans system consists of heart blood vessels یہ جو argans system ہوتا ہے circulatory heart اور blood vessels پر مشتمل ہوتا ہے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہمارا heart ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ایک الگ argans اس کا کام ہے کہ اس نے blood کے سپلائی کروانی اب وہ کیسے کروائے گا اس کے ساتھ اور argans ملیں گے تو ایک argans system بنا دیں گے جنہیں آپ کہتے ہیں circulatory system it circulates the blood within the body اس کا کیا کام ہے کہ اس نے blood کو باڈی کے اندر جو بھی اس کو circulate کروانا ہے the blood carries material within it تو blood کا کیا کام ہے کہ یہ کیا کرے گا کہ material جو بھی ہوں گے blood کے اندر وہ سارے جو body parts میں اگر اس کو پہنچانا ہوگا تو وہ سارے blood verses کے طور ان کو different جگہ پہ ان کو پہنچا دے گا تو یہ circulatory system جس میں different argans مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں number four ہمارے پاس ہے nervous system nervous system consists of brain spinal card and nerves جب آپس میں سارے چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تو یہ ایک system بنا دیتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں nervous system it carries message from one part of the body to other تو ان کا کیا کام ہے کہ باڈی کے ایک پار سے دوسرے پار تک message کو انہوں نے convey کرنا ہے for example اگر ہمارا ہاتھ ایک فرق گرم چیز کو touch ہو جاتا ہم فوراں اسے واپس کھینج لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو nervous system ہوتا ہے وہ ہمیں information دیتا ہے کہ یہ چیز نقصان ہے آپ نے اسے پیچھے ہاتھ کو کھینج لیں تو وہ within the second ایک لمحے کے اندر ہم اسے ہاتھ کو واپس کھینج لیتے ہیں تو یہ جو message convey کرتا ہے یہ ہمارا nervous system ہوتا ہے وہ باڈی کے ایک اسے سے دوسرے سے تک information یا message کو convey کرتا ہے یہ human کے اندر جو organ system ہوتے ہیں کاف سارے جس میں ہمارے پاس یہ circulatory system ہے پھر یہ heart ہے یہ heart جو ہوتا ہے یہ blood vessels کے طرح بہت ساری ہوتی ہیں ان کے طرح یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس heart ہے ان blood vessels کے طرح جو blood کو ہوتا ہے وہ باڈی کے ایسو تک پہنچاتا ہے nervous system کی بات کے لئے تو وہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ nervous system جو بھی message ہوگا وہ اس کو convey کرے گا respiratory system کا کام ہے دیجیشن میں help کرنی ہے جس میں stomach وغیرہ آ جاتے ہیں respiratory respiratory system جو ہمارے پاس ہوگا اس کا کیا کام ہے کہ اس نے air جو exchange ہوگی breath ہے ہم جیسے لے سکتے ہیں اس میں اس نے help کرنا ہے یہ ہمارے پاس lung وغیرہ کے through process ہوتا ہے digestive system میں digestion ہوتی ہے جس میں stomach intestine وغیرہ شامل ہیں یہ ہمارے پاس stomach small intestine ہے liver وغیرہ تو یہ ہمارے پاس digestion میں help کرتے ہیں یہ ہمارے پاس skeletor system ہے جو باڈی کا ہمارا ڈھاچہ سارا آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس muscular system ہے ہمارے muscles وغیرہ جب مل کر کام کرتے ہیں باڈی کے سارے یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ organ system ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح چھوٹ چھوٹے organs مل کر کام کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہمارا آج کا لیکچر تھا اگر یہ question ہے do you know your heart is a strange organ it works the whole life and does not get tired کہ ہمارا ہارٹ ایک ایسا ارگن ہے عجیب سا ارگن ہے کہ پوری زندگی یہ کام کرتا رہتا ہے لیکن کبھی بھی یہ تھکتا نہیں ہے ہر وقت اگر آپ سو رہے تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہارٹ ایک ایسا ارگن ہے جو پوری زندگی کام کرتا ہے لیکن کبھی بھی اس کو تھکاوٹ فیل نہیں ہوئی تو یہ سارا آج کا ہمارا لیکچر تھا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ